اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار چٹ پٹا سا چکن آپ اس کو ویڈ چکن یا سٹیم چکن جو بھی آپ کو بزندہ کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک باؤل دہی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلیاں وغیر نہ ہو آسان سی ریسیپی ہے بلکل ایفٹ نہیں لگتی بیس آئی ڈیش ہے آپ اس کو فتار میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں ہم نے ایڈ کر دیا 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون سکا دھنیا 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالے مرچ اب ہم نے 2 ٹی بل سپون ایڈ کر دینا ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور 2 ٹی بل سپون ہی ہم نے ایڈ کر دینا ہے سرکہ اگر سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالیں دہی میں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے آپ چاہے تو اس کو اوورنائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں ورنہ ایک سے دو گھنٹے اناف ہوتا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے کوئی گیسٹ وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے میرینیٹ کر دیں اور پھر خود ہی اس ٹیم پر پکتا رہے گا تو اس میں آپ کو کوئی بھنائیاں وغیرہ نہیں کرنی اور ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہے اس کا اب ہم نے چکن کو در اچھے سے مکس کر دیا ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھ دیں اس کے بعد ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے مینینیٹ ہو گیا ہو گیا ہے آپ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم نے پین میں لینا ہے تھوڑا سا آئل اور جو لوگ سپیشلی ڈائٹ کریں وہ آئل تھوڑا کم ڈال کے یہ والا چکن یوز کر سکتے ہیں ساتھ سالڈ بغیرہ کریں تو ان کی ڈائٹ بھی بہت اچھے سے پوری ہو جائے گی اب ہم نے اس میں سارے مسالہ ڈال کے چکن کو اس کو لو فلیم پہ ہم نے کوکھونے دینا ہے 10-12 منٹ بعد آپ سائی چینج کر سکتے ہیں چکن کے آپ دیکھ لیں لیکن آپ نے فلیم میں بہت کل لو رکھتے ہیں وہ لو فلیم پہ ہی اپنی سٹیم میں اچھے سے کوکھ ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے فرائی چکن سے بہت بہت ہوتا ہے اب پھر اس کو ڈگ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور کھو جائے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تو جلدی سے کر دیں ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اب یہ دیکھیں چکن ہے ہمارا اچھے سے صافت ہو گیا بلکل ڈن ہو گیا اب ہم نے بس لاسٹ میں اس پہ ہری میرچے ڈالنی ہے اگر آپ چاہیں تو دھنیا ڈال سکتے ہیں لیکن اس کا ویسے ہی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو آپ نے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اور اپنے رویز میرے ساتھ ضرور شیئر کرنے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن ڈن ہے اور آپ اس کو بنائیے گا اور اپنے رویز میرے ساتھ شیئر کیجئے گا thank you for watching اللہ حافظ